موسیقی نمسکر उतराखन समाचार में आपका स्वागत है मैं ही नाजोशी छेतरी आए सबसे पहले नज़र डालते हैं आजके मुख्य समाचार उपर केंद्री उर्जा मर्फियार के सिंग ने उतराखन के आपता प्रभावे 2 की मदद के लिए दिये 22 करोड उपे मुख्य मंत्री पुष्कर सिंग धामी ने कहा आपता से निपर्टे में केंद्र सरकार का मिला पूरा सहयोग मुख्य मंत्री पुष्कर सिंग धामी ने सुरोजगार योजनाओ के तहत दिये जाने वाले लोन के निर्धारित लक्ष को پورا کرنے کی ایتی نردیش کہا کیمپ لگا کر جن سمسیاؤں کا سمادھان کریں ادھیکارے راجپال گرمیت سنگھ نے کہا پرشی کے شیطر میں شوت کر رہے ویگیانک اور کسام مل کر کھیتی بہتر کرنے کے لیے کر رہے کارے سویم سہیتہ سموں کے ذریعے کارے کر رہی محلاؤں کی راجپال نکی پرشنس اور گنگو تری بند پروت شکر کے سفل آروہن پر پولیس مہاندیشک اشوک کمان نے ایس ڈی آر ایف کے پروت آرہو ہی دونیوں کو کیا سمماند کہا ایو لانچ ہو یا انیپراکرتک آپدہ ہر اسطر پر بہترین پردشن کر رہے ایس ڈی آر ایف کے جوان اور اب سماجہار وستار سے اترکن میں آپدہ پرباویتوں کی سہیتہ کے لیے کینری اوڑجا منتری آرکی سنگھ نے بائیس کروڑ پچاس لاکھ روپے کا چیک آپدہ پربندر منتری ڈاکٹر دھن سنگھ راوت کو سوپا ڈلی میں ہوئے کارکرم میں سی ایس آر کے ذریعے یہ رقم آپدہ پیڑیتوں کی مدد کے لیے جھٹائی گئی مکہ منتری پرشکر سنگھ تھامے کارکرم میں ورچولی شامل ہوئے مکہ منتری نے کہا کہ اکچوبر میں آپدہ سے اترکن کو کافی نقصان ہوا تھا اس آپدہ سے نپٹنے کے لیے کیندر سرکار سے راج کو پورا سہیوک ملا کیندری ارجا منتری آرکی سنگھ نے کہا کہ اترکن پورے دیش کے لیے پوجنی راج ہے اس راج کا الگ مہتو ہے بدرناتھ، کیدارناتھ، گنگوتری اور یمنوتری آستھا کے پرموخ کیندر ہیں اترکن کے وکاس کے لیے جو ہو سکتا ہے سب کیا جائے گا آپدہ پربندر منتری ڈاکٹر دھن سنگ راوت نے آپدہ پربھاویتوں کی مدد کے لیے کیندری ارجا منتری کا آبھار جتایا آپ کو بتاتے چلے کہ CSR کے تحت NTPC نے 8 کروڑ روپے REC 5 کروڑ روپے PFC 4 کروڑ روپے PGCIL 3,5 کروڑ روپے NHPC 1 کروڑ روپے THDC 50 لاکھ روپے اور SGVN نے 50 لاکھ روپے کی دھنراشی کا سہیو پردان کیا ہے موکی منتری پشکر سنگھ ڈھامی نے سوروزگار سی جڑی یوچناؤں میں لون دینے کی لکش کو 15 دسمبر تک پورا کرنے کی نردیش دیئے ہیں آج انہوں نے سوروزگار یوچناؤں کی پرگتی بیچتلی اور ادھیکاریوں کو نردیش دیئے کہ سمبندت ویبھاگ کے ادھیکاری اور بینکرز آپسی تال میل ستھاپت کر ہر حال میں لکشے پورا کریں انہوں نے سبھی زلادیکاریوں کو نردیش دیئے کہ ویبھرن یوچناؤں کی تحت جو لون دیے جا رہے ہیں ان کی پرتیق سطح پرگتی سمکشہ کی جائے ساتھ ہی لوگوں کو سرکار کی یوچناؤں کی جانکاری دی جائے اس کے لیے زلادیکاریوں اور بینک کے ادھیکاریوں کو ابھیان چلانے کو کہا گیا ہے موکی منتری نے کہا کہ ایک ہی جگہ پر لوگوں کی لون کی سمکشہ کا سمادھان ہو اس کے لیے زلادیکاری اور بینک کے ادھیکاری کیمپوں کے ماتھیم سے جن سمکشہ سلچھائیں اس افسر پر مکھی منتری نے NRLM ویرچاندر سنگھ گڑھوالی سوروزکار یوچناؤ ہوم سٹے سپیشل کامپوننٹ پلان پردھار منتری مدرہ یوچناؤ NULM پردھار منتری روزکار سریجن پروگرام سٹینڈ اپ انڈیا پی ایم سونیدھی مکھی منتری سوروزکار یوچناؤ پرگتی کی سمکشہ بھی کی ادھرکن کی راجعپال گرمیت سنگھ نے کہا کہ کرشی کے شیطر میں شوط کر رہے ویگیانک نئی تقنیق اور شوط کے ذریعے کھیتی میں پدلا پھلا رہے ہیں ان تقنیق کے استعمال سے گرامین شیطروں کی کسان اپنے کھیتی کو بہتر بنا رہے ہیں اور سویم سہیتہ سمہو کے ذریعے مہیلہ اپنے پریوار اور شیطر میں بہتر کاری کر رہی ہیں راجعپال نے گووند بللپند کرشی ایوام پرودیو کے وشوید دیالے میں آیوچت کارکرم میں یہ باتیں کہیں جو مہیلہ کے سویم سہیتہ سمو ہیں سیل فیل گروپ انہوں نے تو کمال کیا اس کے علاوہ جو بھی فارمرز آئے ہیں دسک سے انہوں نے کس پرکار ٹیکنولوجی کو اپنے کام اپنے کارش علی میں اس کو ڈالا ہے اور اس سے جو ریزلٹ آئے ہیں وہ ہم سب کو ایک بہت بڑی انسپریشن دیتے ہیں میں آج کچھ ایسے بھی یوداؤں سے ملا دو مشروم فارمنگ کے اندر میں جو حلدی کے پروڈکشن کے اندر میں اور بھی کھرشی کے چھتر میں جو ایک کرانتی لارہ ہے ریجوپال نے کہا کہ جی بی پنتو شوید دیالے کے ویگیار کسانوں کے ساتھ مل کر زمین پر بہت امدہ کارے کر رہے ہیں ایک اگر کلچر ایک اگرو بیسنس ایک اگرو ٹیکنیل اگر اس کے اندر میں کرانتی آنے والی اور اس کے اندر میں جو یونیورسٹی کا رول ہے تو یہاں کے سینٹیس کا رول ہے اور جس پرکار سے یہ بہت ہوں گا ڈیٹیل میں جا کر ریسرچ ٹیکنورجی ایکسٹینشن کا اثمال کر رہے ہیں گنگوتری کی جوٹی کو فتح کر لاؤ جی ایس ڈی آر ایف کی پروتہ روحیوں کی دل کا آج تہرادون میں سواگت کیا گیا اس دل نے 29 ستمبر کو 21 8899 فیٹ اونچھے گنگوتری ون شکھر پر کیرتی پتہ کا پھیر آیا تھا 14 سدسی دل کی کمان مہیلہ ادھکارے کے ہاتھ میں تھی دو مہیلہ آرکش بھی اس دل کا حصہ رہی ہیں ہماری سدرہ سدسی دل نے گنگوتری ون چوٹی کو خطے کیا ہے مانے مکھے منتری جنہی ان کو 9 ستمبر کو فلیگ آف کیا تھا اور یہ آتو اکٹوبر میں گئے تھے کیونکہ اس کے بعد جو نیوی والوں کے ساتھ حادثہ ہوا اور کماؤ والا جو آبدائی اس میں لگ گئے پولیس مہاندیشک نے کہا کہ اترہ خند سڈی آر ایف لگاتار اپنی کارے کو شلطہ کو بہتر کر رہا ہے ہم شکروں پر آئے ایو لانچ ہوں یا انہ پراکرط آپدہ سڈی آر ایف ٹیم لگاتار بہتر پردشن کر رہی ہے ہماری ڈی آر ایف کو کئی چھتروں میں جو اس کے ایکسپرٹیز ہے والنگ لیول کی ہے بلکہ کہیں جگہ تو ڈی آر ایف کے پاس بھی نہیں ہے جیسے ڈیپ 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 لوگوں کا تھوڑا بھا کوڑا بھی کٹھا کر کے لائے پولیس مہاردیشک اشک کمار لکھنو میں ہوئے تین دیو دیو ڈی جی پی کانفرنس سے لوٹے ہیں 22 نومبر کو پردھار منتری نریندر موڈی نے کانفرنس کا سماپن کیا پولیس مہاردیشک نے بیٹھک میں بورڈر ڈرگ سائیبر کرائیم ڈرون ٹیکنیلوجی اور سمارٹ پولیسنگ کے بارے میں چرچہ ہوئی سمارٹ پولیسنگ کی لگاتار سمکشہ کی جائے گی سمارٹ پولیسنگ کے آدھار پر ہر مہینے جن پت اس طرح پر بیسٹ تھانے کا چین گیا جائے گا ان سب کے بارے میں ان کو اگ گت کرائیں اور جو ماننے پت دھانواندری جی کا سمارٹ پولیسنگ کا ویجن ہے اس کو اور آگے بڑھائیں گے اور اچھے سا آگے بڑھائیں گے یہاں رکیں گے ایک چھوٹی سی بریق کے لیے بنے رہیے ہمارے ساتھ بریق کے بعد آپ سبھی کا سواغت ہے کے اندر سرکار دوارہ کسان ہت میں چلائی گئی پہت و کانکش پردھار مدری کسان سمان ندی یوجنہ سے دیش کے کروڑوں کسان لابان ویت ہو رہے ہیں اس یوجنہ سے وشیش کر لگو اور مدھیم برگ کے کسانوں کو خات بیج کٹ ناشک جیسی چھوٹی ضرورت کو پورا کرنے میں سوویدھا ہو رہی ہے ادھم سنگ نگر زلے میں اس یوجنہ کے تحت 80,000 زیادے کسان پنج جکرد ہیں پیش ہے ایک ریپورٹ ادھم سنگ نگر زلے کے کسانوں کو پردھان منتری کسان سممان ندھی یوجنہ کی نومی کشت جاری کر دی گئی ہے اس یوجنہ کے تحت کسانوں کو سالانہ 6000 روپے تین کشتوں میں دیے جاتے ہیں جو سیدھے ان کے بینک خاتوں میں ٹرانسفر ہوتے ہیں اس سے چھوٹے اور مدھیم کسان ضرورت کے سمیں خاد بیج اور کیٹ ناشک بینا کسی آرث پریشانی کے خرید پاتے ہیں زلے کے کچھا ستھیت رام نگر گاؤں کے لابھار تھی کسان شیل کمار سنگھ کا کہنا ہے کہ اس یوجنہ سے لاکھوں چھوٹے کسانوں کو فائدہ مل رہا ہے بھارت سرکار کی جو یوجنہ ہے پردان منتری کسان یوجنہ اس کے تحت جو چھے ہزار روپے ملتا ہے تین کسطوں میں دو دو ہزار کر کے اس سے ہم چھوٹے کسانوں کو بہت ہی زیادے فائدہ ہے اس سے چھوٹا کام میز خات دوائی یہ سب ہم لوگ کر لیتے ہیں کنکپور کے کسان ستپال سنگھ کا کہنا ہے کہ پردان منتری کسان سام مان ندھی یوجنہ کے تحت جو نکد راشی دی جاتی ہے ایسی ویوستہ اس سے پہلے نہیں تھی پردان منتری نے کسان سام مان ندھی کتی ورس جو چھے جار پہ ہمیں دیا جاتا ہے جو موکھے کرشی ادھیکاری اے کے ورمہ نے بتایا کہ ادھم سنگ نگر زلے میں پردان منتری کسان سام مان ندھی یوجنہ کی تحت 8868 کسان پنج کرت ہوئے ہیں اب تک 49152 کسان کو نووی کشت مل چکی ہے اور انہی کسان کو بھی جلد ہی دھن راشی مل جائے گی خیلی آسی 8868 کسان کسان کی اتری ترکت جو ابی نمی کسی پرابت ہوی ہے وہ انچاس 1102 کاسکاروں کو اسکا لاب ابھی پرابت ہویا ہے کیونکہ لاتوار آتا ہے تو ابھی اتنی شنکھیا پرابت ہوئی ہے اور اسکی آتر جیسا کہ آپ نے کہا ہے زلے کے دوسرے کسانوں کو بھی اس یوجنا سے جوڑنے کی لگاتار کوششیں کی جا رہی ہیں اس کے لیے کسانوں کا چن ہی کرن کر ان کا ستیابن کیا جا رہا ہے تاکہ کسانوں کے خاتوں میں سمیہ سے پیسہ آئے اور ان کو کھیتی کے کارے میں کوئی پریشانی نہ ہو بیورو رپورٹ دوردرشن سماچار دہرادون چاردھا میاترہ مارک سمیت پردیش میں پندرہ چائنی ٹریکنگ ٹریکشن سینٹر کے پاس ریفلیکسولوجی یعنی پیڑوں کی تھیرپی کا پرشکشن ستر آج سے شروع کیا جا رہا ہے روزکار کے افسر سرجت کرنے کے ادیش سے اترکان پریٹن وکاس بول اترکاشی میں ایک مہینے اور ادرپریاغ میں پندرہ دنوں کا پرشکشن ستر آئیوجت کر رہا ہے پریٹن مدلی ستپال مہراج نے بتایا کہ جموں کے ویشنو دیوی شرائن پورٹ کے چار ویشش شگیر اس پرشکشن ستر میں شامل ہوں گے اس میں مساج کرنے سے تھکان دور ہوتی ہے اور لوگ زیادہ فٹ ہوتے ہیں تو یہ چیز کا ہم پرارم کرنے جا رہے ہیں اور اس کا پرشکشن جو ہے کارکرم 23 نومبر سے شروع کیا جائے گا اس کے لیے ویشنو دیوی کے اندر شرائن کے اندر کافی لوگ جو ہیں اس کام کو کرتے ہیں اور پندرہ سو سے ایک سو پچاس سے لے کر کے تین سو روپے تک کماتے ہیں پرتی دن کے حساب سے ہزار روپے سے لے کر پندرہ سو روپے تک کا دھن آرجن کر سکتے ہیں پریٹن مدلی نے کہا کہ یہ پرشکشن چار دھام اور اندیہ ستھانوں پر جانے والے ہمارے تیرتھیاتریوں کے لیے مددکار ثابت ہوگا اس کے ساتھ ہی ستھانی لوگوں کے لیے روزکار کے دوار بھی کھلیں گے زلا شکشہ ایون پرشکشن سنسطان یعنی ڈائیٹ ٹہری میں مشرت شکشہ وشائی پر دو دیوسی سیمینار آیوچت کیا گیا سیمینار میں شکشہ ویدو نے بھوشے میں مشرت شکشہ کی اہمیت پر چرچہ کی زلا شکشہ ایون پرشکشن سنسطان کے ندیشت آر کے کمر نے کہا کہ کورونا کال میں شکشہ ویبھاگ کے سامنے چادر چھاتراؤں کو پڑھائی جاری رکھنا ایک پڑی چناؤتی تھی ٹہری میں ڈائیٹ کے ماتھیم سے بچوں کو دوردشن کمیونٹی ریڈیو واتس اپ گروپ کے ذریعے پڑھائی کر آئے گئے کورونا پیریٹ کے دوران ہمارے سامنے ویدیالی سکشہ ویبھاگ کے سمکش جو چناؤتیاں تھی یا بچوں کا جو لنڈنگ لاؤس ہوا ہے کیسے ہم اس کی پرتی پورتی کریں گے اس کے لئے ویدیالی سکشہ ویبھاگ دوارا بہت سارے جو نیتیاں تھی ان کو اپنایا اس میں آف لائن کلاسز کے ساتھ ساتھ جس میں ہم نے دھرگر ٹیچنگ کا پروگرام بھی آئیز کیا تھا دوردرسن کے مادھیم سے جو پرشارن ہوا ہمارا گیاندیپ کا کارکرم کمیونٹی ریڈیوز کے مادھیم سے جو ہم نے بچوں کو پڑھائیا یا پھر واتس اپ گروپ جو ہمارے ٹیچرز نے پریوک کیے سیمینار میں آئے شکشک سوشیل روھبھال نے کہا کہ کوویٹ کال میں جو حالات پیدا ہوئے ہیں اور بچوں کا پڑھائی میں جو نقصان ہوا ہے اس کو دور کرنے کے پریاس کیے جا رہے ہیں یہ کوویٹ کال کے بعد جو حالات پیدا ہوئے ہیں اور بچوں کا جو لنننگ لوش ہوا ہے اس کو دور کرنے کے پریاس کیے جا رہے ہیں تو جیلے کے جو انویٹیو ٹیچرز ہیں جو ہاں شکشہ کے چھیتر میں یוקدان اپنا سرانی طریقے سے دے رہے ہیں ڈائیٹ کے پردھانا چارے چیتن پرساد نوٹیال نے بتایا کہ مشرت شکشن تے ذریعے ہم اسکول نہ آنے والے بچوں کو بھی پڑھانے کا کاریہ کر پا رہے ہیں اس شکشہ پردھتی کا یہی فائدہ ہے موکھی منتری پوشکر سنگ دھامی سے پردیش پھر کے کسان سنگجھنوں کے پردینیتیوں نے ملاقات کی اور قریشی کانون واپس لینے کے کینڈر سرکار کے فیصلے پر آبھار جتایا اس دوران موکھی منتری پوشکر سنگ دھامی نے کہا کہ کسانوں کے ہٹ میں کینڈر سرکار اور راجے سرکار لگاتا کارے کر رہی ہیں پردھان منتری نریندر موڈی کے نیترتو میں دیش نئے کردیمان حاصل کر رہا ہے شکتی شالی بھارت کے روپ میں دنیا بھر میں دیش کا ماند سمان بڑھا ہے موکھی منتری نے کہا کہ پردھان منتری جی کے کشل نیترتو میں اتراخر میں آل ویدر روٹ ہیمکن ساحب میں روپوے کا نرمان سمیت ایک لاہ کروڑ کی یوجنوں کا کار چل رہا ہے راجبھون اچھ شکشہ کے لیے آرثک روپ سے کمزور چھاتر چھاتراؤں کی آرثک سہیتہ کرے گا ایسی چھاتر چھاتراؤں جو میڈیکل، انجینئرینگ، وانیچیر، کلاورک، بھارتی پوئے ہوں لیکن فیز دینے کی استثیتی میں نہیں ہے انہیں یہ مدد دے جائے گی اس کے لیے چھاتر چھاتراؤں کو اپلیکیشن کے ساتھ سوپرمانیت، سرٹیفیکیٹ کے ساتھ ایڈمیٹ کارڈ، آئے پرمان پتر، بینک کھاتا، آدھار کارڈ جیسے دستاویج جمع کرنے ہوں گے دستاویج جمع کرنے کی آخری تاریخ چھے دسمبر ہے ملدیش کی سماچاروں میں آج بس اتنا ہی چلتے چلتے مکھے سماچار، ایک بار پھر ملدیش کی سماچار راجیپال گرویت سنگھ نے کہا، کریشی کے شیطر میں شوط کر رہے ویقیانک اور کسان مل کر کھیتی بہتر کرنے کے لیے کر رہے کارے سویم سہیتہ سمون کے ذریعے کارے کر رہی مہیلاؤں کی راجیپال میں کی پرشنسہ اور گنگوکی ون پر وقت شکھر کے سفل آروہن پر پولیس مہاردیشک اشوک کمان نے ایسری آرک کے پروتہ روحیوں کو کیا سممانے کہا، ایو لانچ ہو یا آنے پراکرتک آبدہ ہر اسطر پر بہترین پردشن کر رہے ہیں اس جارت کے جوال پردشنے جوڑی اپ ڈیٹس کے لیے آپ ہم سے سوشل میڈیا کے ماتھیم سے بھی جڑ سکتے ہیں ہمارا ٹوٹر ہینڈل ہے دیڈی نیوز انڈر سکور تہرادون ہمارا فیس بک پیج ہے دیڈی نیوز اتراخن اور ہمارے یوٹیوب چینل دیڈی نیوز اتراخن کو بھی آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں کورونا سنکرمنٹ سے بچنے کے لیے ماسک آنیواری روپ سے اور صحیح ڈھنگ سے پریوک کریں ساتھ ہی ساماجک دوری کا خیال رکھیں نیامیت روپ سے ہاتھ دھویں اور یاد رکھیں کورونا کو ہرانا ہے ماسک ضرور لکانا ہے ساتھ ہی اگر آپ نے آپ ہی تک ویکسینیشن نہیں کرایا ہے تو آپ بھی جلد سے جلد ویکسینیشن کروائیں خود کو اور دیش کو سرکشت رکھیں نمازکار موسیقی